امی homem honored and welcome back to my channel my name is AnkurOTT ڈی ایس پی نے بھائی دیکھو میں نے کم سی کم چار بار اس کو ہندی میں سنا اس کے بعد اس کو مینے ایک بار تلگو میں سنا اس کے لینجل sounds ر میںینے نے کہا دیکھے تو صحیح بھائی ہندی میں اور تلگو میں کیا فرق ہے میں ایک چیز بتانا چاہوں گا جیسے کی پوشپا ون آئی تھی اس کے سارے کے سارے گانے ہندی میں سوپر دوپر ہٹ گئے تھے نا وہی سب چیز اس کے ساتھ ہونے والی ہے اب ایک چیز دیکھو آپ میں ایک چیز بتاتا ہوں آپ کو پچپن سیکنڈ کے اوپر آتی ہے مکہ کی آباز وہاں پر جو وہ اوچھے سر کے اندر پوشپا کا واقعان گاتا ہے پوشپا کا ورنن کرتا ہے نا وہی سے آپ کو گوز بمانا چال ہو جائیں گے پوشپا سانگ نہیں ہے یہ پوشپا انتھام ہے پوشپا مہم ہے پوشپا کا ورنن ہے پوشپا کی کہانی ہے کہ علو اور جو اس میں کیا ہونے والا ہے دو منٹ اور چودہ سیکنڈ کے اوپر آتا ہے سب چیزیں پوشپا میں ہیں پر کچھ چیزیں اس میں نہیں ہیں ڈر نہیں ہے فکر نہیں ہے جو کسی کے آگے جھک جائے وہ پوشپا نہیں ہے یار اس کے لیرکس اتنے سالڈ ہیں اور اس کو جس طریقے سے ڈی ایس پی نے میوزک میں کنورٹ کیا ہے کمپوزیشن دیا ہے ساسد نقش عزیز اور بھائی مکہ کی جو آواز ہے نا وہ مائنڈ بلوئنگ ہے مائنڈ بوئنگ اور اس کے ساتھ کہیں کہیں پر جو ہمار کو علو اور جن کی جو پکسرائزیشن دکھتی ہے وہ چار چاند لگا دیتی ہے ایسا سونگ اس فلم کو انگار بنا دے گا قسم سے کہہ رہا ہوں سونگ سن کر مزہ آ گیا اور لٹرلی گوز بم آ جائیں گے اس سونگ کو فیل کرنا آنکھیں بند کر کے سننا تو دیکھنا یہ گانا آپ کے اندر انگار پیدا کر دے گا جوش پیدا کر دے گا کیونکہ پشپا جو ایک ایسا کریکٹر ہے جو ڈرتا نہیں ہے کس سے بھی لڑ جاتا ہے اپنے حق کے لیے وہی سونگ کے اندر ہمیں بتانے کی کوشش کر رہے ہیں فلم کے ڈریکٹر ڈی اے اور ساتھ ساتھ جو میوزک ڈریکٹر ہیں ڈی ایس پی انہیں بہت زبردست ایک میوزیکل فارم کے اندر پشپا کی کانی کو پورا سنا دیا ہے جو سن کر دیکھ کر مزہ آتا ہے یہ سونگ مجھے بہت پسند آیا تیلگو میں سنانا آپ کو بھلے ہی لیرکس نہیں سمجھیں گے اگر آپ ہندی آڈینس ہیں پر فیل پورا وہی آ رہا ہے تیلگو کے اندر بھی اور مجھے وشواس ہے کہ تمیل میں کنڑ میں ملیالم میں ہر جگہ یہی ہونے والا ہے پر ہندی میں سن کر تو مزہ آگیا دل جیت لیا مزہ آگیا آپ کو بتاؤ کیسا لگا؟ تینکس فور ووچنگ